اگر میں پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کرتا تو پی ٹی آئی کی ایک سیٹ آنی تھی پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرتا تو وہ ان کا فائدہ تھا یہ ایک دم سے نون کی طرف گیا ڈیسائیسیو ووٹ یہ ایک دوسرا سرپرائز تھا اور اسلامی تحریک ہمیشہ سرپرائز دیتی رہے گی اور اب تیسرا سرپرائز بھی انشاءاللہ آپ انتظار کریں انقریب بہت انقریب جو ہے وہ تیسرا سرپرائز بھی اسلامی تحریک دے گی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں بینک کا ڈیفارٹر نہیں ہوں کسی بینک سے میں نے کرزہ نہیں لیا ہے کسی گورنمنٹ ملازم کے نام پہ میں نے لون نہیں کیا ہے اور کسی انڈیویجول کا میں مقروض نہیں ہوں میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کا تانتہ بندہ نہیں ہوتا ہے میں نے اسرائیل کے کسی پارٹی کو تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا یا انڈیا کے کسی پارٹی کو تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا میں نے پاکستان میں موجود سیاسی کسی ایک جماعت کو ووٹ کاسٹ کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناجرین گلگت بلتستان کونسل کے الیکشنز تو اختتام پذیر ہو گئے لیکن ان کی بازگہش تبھی جاری ہے اسلامی تحریک کے آئیوب وزیری نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ کیا دیا کہ بہت ساری انگلیاں کھڑی ہو گئی انپائز کی طرح کیوں انگلیاں کھڑی ہو گئی اور کیوں لوگوں نے شکو کو شباعت کا اظہار کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور آج میرے مہمان آئیوب وزیری سٹوڈیو موجود ہے آئیوب سب بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے اگر آپ نے نگر صاحب کا تعلق ہے آپ نونی کو ووٹ کرتے ہیں نیشنل جماعت ہیں تو لوگ کیوں اس کے اوپر زیادہ سٹ پٹھا رہے ہیں امیر صاحب ہے اس میں جو سیاسی ویجن رکھنے والے جو لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق میرے پارٹی سے ہو یا دوسرے پارٹی سے سب نے اپریشیٹ کیا ایک تو ہم نے الیکشن جیتا یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا پورے گلکت بلدستان میں دوسرا لوگوں کی ایک سوچ تھی کہ آیوب وزیری کا ووٹ اسلامی تحریک کا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئے کو کاسٹ ہوگا یہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہوئی تھی لیکن میرا ووٹ جو ہے یہ ڈیسائسیو ووٹ تھا بلکل اگر میں پی ٹی آئے کو ووٹ کاسٹ کرتا تو پی ٹی آئے کی ایک سیٹ آنی تھی پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرتا تو ان کا فائدہ تھا یہ ایک دم سے نون کی طرف گیا ڈیسائسیو ووٹ یہ ایک دوسرا سرپرائز تھا اور اسلامی تحریک ہمیشہ سرپرائز دیتی رہے گی اور اب تیسرا سرپرائز بھی انشاءاللہ آپ انتظار کریں انقریب بہت انقریب جو ہے وہ تو تیسرا سرپرائز بھی اسلامی تحریک دے گی گلگت بلیستان کے اس پولٹیکل سسٹم کے اندر اب رہی بات اسلامی تحریک کا پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کیسے پڑا زائر سی بات ہے سیاسی ووٹ سیاسی جماعت کو ہی پڑتا ہے صحیح اس میں موقع تک علامی معاف آیوب صاحب چونکہ آپ کے پاس تمام جماعتوں کے ڈیلیگیشنز آئے تھے ان میں ان کی قیدت تھی حفظ الرحمان تھے عمجد صاحب تھے اسی طرح دیگر جماعتوں کے تو لوگ اس لئے ذرا پوچھ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن والی جماعت کو پھر آپ نے ووٹ کیا تو یہ جو بھی ہو آپ کی انڈرسٹیننگ کے کنان آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو تو بہرہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی آپ کے روابط بڑھنے جا رہے ہیں میں نے کہا نا شبیر بھائی کی سیاسی ووٹ جو ہے ہمیشہ سیاسی پارٹی کو ہی پڑتا ہے اس گلگت بلیستان کے اندر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی پارٹی پایا سب سے پہلے یہی حفظ الرحمان نے پوری ڈیلیگیشن کو لے کے پوری کیابینٹ کو لے کے جو بھی ان کے پارٹی میں برجستہ افراد تھے جتنے بھی تھے جو سیاسی ویجن کو سیاسی ویجن رکھنے والے ان کے صادقہ منسٹرز پوری کیابینٹ ہمارے سیکیٹریٹ تشریف لائے یہ طریقہ ہوتا ہے ووٹ مانگنے کا انڈیویجول کسی نے اپروچ نہیں کی اس کے دیکھا دیکھی سب پارٹیوں نے اپروچ کیا مسلم لیگ نون کا دوسرا اپروچ جو ہے وہ اسلامباد کے اندر اسلامی تحریک پاکستان کے صدر اور ہمارا قائد محترم ان کے دفتر تشریف لے گئے شاہد خاکہ نباسی نے ٹیلی فون کیا اور راجہ زفرالحق خود تشریف لے گئے حفظ حفظ الرحمان نے خود ٹیلی فون کیا قائد محترم کو یہ طریقہ ہوتا ہے ووٹ مانگنے کا اس نے مجھے یاد آیا میں پھر کتکلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ضرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو رولنگ پارٹی کے جو گلگت ملتستان چیف منسٹر نہیں ہے صدر تو نہیں ہے پارٹی کے انہوں نے بھی کافی کوشش کی لیکن بہت لیٹ اب ضائع سی بات ہے وہ ٹائم آور ہو چکا تھا جب پہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کاسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی اپروچ کرے یا مجھے کوئی بھی پوزیشن دے دے تو یو ٹرن لینے کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس کوئی ریورس گیر لگانے کا میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا وہ نون کو ووٹ کاسٹ ہونا ہی تھا پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو پولٹیکل ویجن ہے اس سے جو ہے وہ ہماری قیادت بھی متاثر ہے اور بزادہ ختم میں آیو پذیری بھی اس سے متاثر ہو کے جو ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ کیا اس کے مختلف وجوہات ہیں میر صاحب ایک تو اس کونسل کے الیکشن کو لینگویسٹک طور پر لیا گیا تھا شین یشکون قبائلیزم اچھا شین جتنے بھی ممبرز تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ شین کوئی کنیڈیٹ آ جائے جیتے ونکر الیکشن یشکون والے اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے دوسرا جو ہے وہ اس پولٹیکل فیڈل سیاسی جماعتوں کو سیکٹ وائز تقسیم کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شیعہ جماعت ہے اور نون جو ہے وہ سونیس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے سیاسی جماعتیں کبھی بھی وہ سیکٹیرین بیس پہ وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے اس تاثر کو ختم کرنا تھا اور اہم اور مین جو بات ہے تیسری وہ یہ کہ میں جس قیادت کے زیر سائے میں ہوں میرے جو قائد محترم ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں انہوں نے ایم ایم اے بنائی پہلی دفعہ میں ساجید علی نپوی نے تمام جو مسالک ہیں پاکستان کے اندر ان کی امامت کی نماز پڑھائی ان کی امامت میں سارے جتنے بھی پاکستان کے مذہبی سیکٹس ہیں انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی یہ روایت جو ہے میرے قائد محترم نے قائم کی پاکستان کے اندر اور اس روایت کو ہم گلگت بللستان میں بھی ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمی قنون جو ہے وہ سب مسالک کے لئے برابر ہے کوئی ایک سیکٹ کے جو ہے وہ نسبت نہیں دی چھا سکتی ٹھیک ہوگیا جیز آپ نے تقریباً بات کی لیئر کر دی لیکن چونکہ ضروری ہے ذکر کرنا اس بات کا میرے پروگرام میں بھی آئے تھے پاکستان پیپرز پارٹی کی جعوید حسین انہوں نے بلکہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے پیسے پکڑے تھے اور یہ کافی پرانی بات پر ان کے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میرے حلقے میں 28000 ووٹ ہیں ہر ووٹر کے کمنٹس پر میں ریاکٹ کرتا جاؤں تو شاید میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا آپ سے میری وظاہرش یہ ہے آپ کے اس چینل سے کہ بہت بڑا گلگت بلدستان کے اندر ہائی ریٹنگ ہے آئی ایم این کی اس میں ہمیشہ کوشش کر آپ سیاسی بندوں کو بلائیں غیر سیاسی بندوں کو بلائیں گے تو جائیسی بات ہے میرے سیاسی تو ہیں نا ممبر ازاملی تو بنے ہیں وہ کسی وقت وہ پیپلز پارٹی ہے اگر کسی گدے کو کھڑے کر دے تو ابھی ہی ووٹ کاسٹ ہونا ہے پیپلز پارٹی کو نظریاتی ووٹ ہے بس ان کا لگ یہ ہوا باکہ ان کو ٹکٹ مل گیا تو وہ آکے ممبر بن گیا سیاسی لوگوں کو بلائیں چونکہ یہ اس وقت جو حالات ہیں ملکت بلدستان کے اس میں سیاسی بندوں کی زورت ہے سیاسی بندوں کی ڈیبیٹ کی زورت ہے آگے جو صبح بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں غیر سیاسی بندوں کو بلائیں گے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے رہی بات میرے ووٹ بیچنے کا میرا ووٹ میرے قائد محترم کی امانت تھی میرے قائد محترم سعید ساجد علی نقوی نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ کریں ٹھیک اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا ووٹ کہاں جائے گا سب پارٹیاں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں سب نے اپروچ کیا سب نے کوشش کی اپنے طور پر لیکن ایڈ دی انڈ جا کے قائد محترم کا حکم تھا میرے لیے کہ آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ کریں باقی یہ پیشوں کی جو بات ہے آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں یہ آپ پوری پبلک کو میرے ووٹرز کو بتانا چاہوں گا مجھے پیشوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں بینک کا ڈیفارٹر نہیں ہوں کسی بینک سے میں نے کرزہ نہیں لیا ہے کسی گورنمنٹ ملازم کے نام پہ میں نے لون نہیں کیا ہے اور کسی انڈیویجول کا میں مقروض نہیں ہوں میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کا تانتہ بندہ نہیں ہوتا ہے کہ ایوب وزیری جو ہے ہمیں پیسے ایوب وزیری ہمارا مقروض ہے الحمدللہ سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں اور میری جو لائف ہے وہ اپنے انکم کے حساب سے ہی میں نے ارنج کیا ہوا اپنی لائف کو مجھے پیسو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اسلامی تحریک ہے کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے اسلامی تحریک کبھی بھی اس کے ووٹ کسی پارٹی کو نہیں بیچتی ہے ٹھیک ہے پارٹی ٹو پارٹی ڈائلاغ کے اندر جو ہے وہ ووٹ کسی کو بھی پڑ سکتا ہے مسلم لیگ ایون کی پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ کاسٹ ہونا تھا میں نے یہ آفر دی ہمارے نگر کے جتنے ایکسپیکٹڈ کنڈیڈیٹس سے ان سب کو کہ میرا ووٹ نگر کا ہے جس طرح سب نے کوشش کی اپنے ریجن کے لیے نواز خان ناجی کو دیکھیں اپنے ریجن کو ووٹ کاسٹ کیا اچھا رحمت خالق کو دیکھیں اپنے ریجن کو ووٹ کاسٹ کیا اچھا ہنزہ کے کرنل عبید اور دلشاد بانو اسٹین لے کے جو ہے وہ اپنے کنڈیڈیٹ کو اتارا پی ٹی آئی کے اس میں راجہ شہباز کو اچھا گلبر اور حاجی شاہ بیک نے اسٹین لیا اپنے کنڈیڈیٹ کو اینڈ تک جو ہے دلپذیر کو لے کر آئے سب نے اپنے ریجن کے لیے کوشش کی کہ اپنے ریجن سے کوئی کنڈیڈیٹ آ جائے اسی طرح میں نے بھی کوشش کی ہمارے نگر کے دو ہائی فورمز ہیں حسینیہ سپریم کانسل اور انجومن حسینیہ نگر ویل فیر ٹرسٹ ان دونوں جوائنٹ سیشن کے اندر میں نے یہ کہا کہ میرا ووٹ آپ کے حوالہ آپ کوشش کر لیں اپنا اپروش لگائیں پی ٹی آئی سے ٹکڑ لے لیں یا پیپلز پارٹی سے ٹکڑ لے لیں میں اس کو ووٹ کاسٹ کروں گا نہ پیپلز پارٹی نہ ٹکڑ دی نگر کو نہ پی ٹی آئی نے نہ نون نے اگر کوئی بھی جماعت دیتی تو آپ کوئی بھی جماعت اگر ٹکڑ دیتی تو میرا ووٹ نگر کو کاسٹ ہونا تھا یہ میری قیادت سے پہلے ہی بات ہو جائی ٹھیک ٹھیک ہو گیا اب کسی نے ٹکٹ نہیں دی ٹھیک دوسرا option میرے پاس کیا تھا کہیں بھی آپ نے ووٹ دینا تھا کہیں بھی ووٹ دینا تھا یا تو دیامر کو دینا تھا یا غزر کو دینا تھا اب دیامر کو دینے سے یا غزر کو دینے سے اس میں کوئی میرے سامنے تو کوئی فرق نہیں ہے دیامر اور غزر میں کوئی فرق نہیں وہ بھی گلگت بللیستان کا حصہ ہے میں نے اسرائیل کے کسی پارٹی کو تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا یا انڈیا کے کسی پارٹی کو تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا میں نے پاکستان میں موجود سیاسی کسی ایک جماعت کو ووٹ کاسٹ کیا یہ بھی گلگت پلیستان میں اگزسٹ کرتی ہے تو دیامر والے بھی ہمارے بھائی ہیں غزر والے بھی ہمارے بھائی ہیں ہنزا والے بھی ہمارے بھائی ہیں مد مقابل میرے پاس نگر کا کوئی کنڈیڈیٹ ہوتا تو میں نگر کے کنڈیڈیٹ کو چھوڑ کے دیامر کے کسی کو کبھی ووٹ کانس نہیں کرتا اب میرے پاس اوپشن ہی نہیں تھا نگر کا کوئی کنڈیڈیٹ نہیں تھا رائٹ رائٹ ٹھیک ہو گیا یہ سیاسی عمل ہے اس میں الزامات بھی لگتے ہیں یہ سوشل میڈیا کو میں دیکھتا نہیں ہوں اور غیر سیاسی غیر سنجیدہ لوگوں کی باتوں کو میں سنتا نہیں ہوں ہاں کوئی سیاسی بندہ بات کرے جسے امجد ایڈوکیٹ ٹاگ کرتے ہیں لیکن وہ بھی غیر سیاسی لہجہ زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بہرحال اس سے گریز کرنی چاہیے حالانکہ اچھی گریپ ہے پولیٹکس کے اندر امجد ایڈوکیٹ اچھا بولتا ہے سیاست کے اوپر گریپ تھے اس کی مضبوط گریپ تھے جذباتی زیادہ ہے زیادہ جذباتی ہے بہرحال یہ جو غیر پارلیمانی لہجہ جو ہے یہ امجد ایڈوکیٹ کو زیب نہیں دیتا ہے بہت شکریہ آیوب صاحب آپ کو ہم نے پروگرام میں بلایا آپ تحصیف لائے مازم پروگرام دیکھنے کا شکریہ فیٹ بیک ضرور دیجئے ازازت دیجئے اللہ حافظ